اسے روکا رہے گا اس کی نماز اس کو برے کام اور بے خیالی کی طرف میں چھوٹی جو شخص نمازی ہوتا ہے وہ زکاة دیتا ہے جب اس پر واجب ہو کیونکہ زکاة نا دے نامن کر ہے برا کام ہے نماز اس سے رکھتا ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے کیونکہ روزہ نہ رکھنا برا کام ہے اور نماز برای کام سے رکھتی ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر حج فرض ہو جائے تو وہ حج کی ادائی بھی کرتا ہے کیونکہ حج کی ادائی بھی نہ کرنا جو شخص نماز پڑھتا ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اسی طرح جدنے بھی من ہی انہو اشیاء ہیں جس سے اللہ جلالہ ہو اور اس کے پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں مگر اس کی باوجود ہماری نمازیں ہمیں برے کاموں سے اور بے خیائی کاموں سے نہیں روکتی تو اللہ جلالہ کا فرمان سچا سچا ہے وہ اسبق القائلین ہے اور سچ اسی کی پیداوار ہے اللہ جلالہ کے فرمان میں کسی شخص و شخص کی کوئی گنجائش نہیں یقیناً ہمارے ایمان ہے قرآن کے ہر قائد اور ہر لفظ اور ہر حر پر ہم ایمان ہے تو اللہ جلالہ نے سچ فرمایا ہے کہ نماز برے اور بے خیائی کی کاموں سے لیکن جب ہماری نمازیں نماز ہوں تب یہ نماز ہمیں بے خیائی اور برے کاموں سے ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جو نماز کی شرائع تو ارکان ہیں جو نماز کے فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں سنن و مستحبات ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں نماز میں مفسدات و مبروحات کا ارتکاب کرتے ہیں اپنی نمازوں کو فاسد کی اپے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز فاسد نہیں نماز میں کئی کئی مبروحات آ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چاہتا اور عوام تو عوام ہے خواست کی اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں مفسدات کا ارتکاب کرکے محرمات کا ارتکاب کرکے مکروحات کا ارتکاب کرکے غفلت ہے غفلت ہے جو گناہوں کی جبت ہے آدمی توجہ بھی ہے یا پھر فقہ کی جزیاد سے نواقف ہوتا ہے حالانکہ شریعت میں انسان پر جو چیز فرض ہو جائے 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 اس کے سارے متعلقات یعنی احکام اس پر فرض ہو جاتے ہیں اس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے کسی پر نماز فرض ہو گئی نماز کے مسائل بھی فرض ہو گئی زکاة فرض ہو گئی تو زکاة کے مسائل بھی فرض ہو گئی فرض نہیں ہے تو اس کے مسائل فرض نہیں ہے حج نازم ہو گیا تو پھر حج کے جو جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا روزیں فرض ہو گئے اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گئی تو نماز کے فرائض وعجبات، سنن و مصطحبات، مفسدات، محرمات، مکروحات، ان کا جاننا ضرور نہیں ہوتا یا پھر کم بس کل مسلوم طریقے سے نماز پڑھنا منتے کو یاد ہو اور وہ چیزیں جن سے نماز خراب ہوتی ہے نماز ضائع ہوتی ہے وہ چیزیں ہی ہیں حمومی طور پر خواس و عوام چند ایسی چیزوں میں مقتلع ہیں چند ایسے اعمال میں مقتلع ہیں جن کی وجہ سے نمازیں نمازیں نہیں ہیں مثال کے طور پر ننگے سر نماز پڑھنا عام رواج پڑھا ہے حالانکہ فقہ اکرام اس کی تین صورتیں لکھتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنے کی جو پہلی صورت ہے وہ خلاف اولا ہے وہ یہ ہے کہ اتسان عام اوقات جتا بھوٹی سزگر رکھے ہو رہا ہے امامہ پہنتا ہے مگر اظہارِ عاجزی کے لیے سر ننگا کر کے نماز پڑھتا ہے یہ صورت خلاف اولا ہے اس کا جواز ہے مگر اولیت یہ ہے افل یہ ہے کہ سر پر ڈھوٹی اور امامہ سے جا کر نماز پڑھتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ فیشن کی وجہ سے یاسوستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جا کر اس سے نماز پڑھتا ہے اور نماز مقروح ہو گئی تو پھر کیا وہ بہارِ قرآن لکھتے ہیں ہر نماز جو خراہت کے ساتھ ادا ہونا ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس مقروح کو ہٹا کرنا واجب ہوتا ہے اس نماز کا جہادہ کرنا واجب ہوتا ہے اگر قراہت کا راہد تحت نہیں ہو اور اگر قراہت تنظیر ہو فقہائے قرآن لکھتے ہیں پھر بھی نماز پڑھوٹانا مصلحہ ہوتا ہے تو دوسری صورت جو ہے سوستی کی وجہ سے لیشنٹ کی وجہ سے بالوں میں کنگی کی ہوئی ہے وہ خراب ہو جائیں گے جو اپنی صرف میں رکھے گا ان صورتوں میں نماز مقروح ہو جاتے ہیں اور دوسری صورت بہت خطرناکہ صاحبِ اشتغمت لقایہ لکھتے ہیں مشہور کتاب ہے پھر بھی سیزا جیسے نظامی کا حسر ہے مدارس میں پڑھائی جاتے ہیں اور اس کا مطن فقح حلفی کے مطولِ ثلاثہ میں سے دیکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ اگر نماز کو غیر محتم بشان سمجھتے ہیں یا پھر یہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے تخفیق کرتے ہوئے کوئی ننگے سے نماز پڑھے وہ دائر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے شرعی حکم جو ہے وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو مستحب ہو اس کی تحقیق تخفیق وہ جائز نہیں ہے اس کی وجہ سے انسان دائر ایمان سے نکرتا ہے کفر میں داخل ہوئے کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی حالت نہیں ہے مومن ہو دائر سے نکر گیا کفر میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز کی تخفیق کرتے ہوئے اس شرعی مسئلے کی تخفیق کرتے ہوئے پر اگر کوئی ننگے سے نماز پڑھے وہ پاستہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں قیام کی حالت میں ہمارے فکرہ لکھتے ہیں کہ دونوں پاؤں کے درمیان چار اولی کے برابر فاصل ہو چار اولی بند کیے گئے کم اس پڑھتے ہیں گلے گئے زیادہ سے زیادہ گئے اگر اس سے کم ہو گئی تو بھی نماز مقلوب ہے اگر اس سے فاصلہ پڑھ گیا تو بھی نماز مقلوب ہو جاتا ہے فقہ علی مذاہد عربان اس میں امام عزب و حنیف رحم قلالے کا مدد یہ ہوتا ہے اور پھر جب نماز مقلوب ہو جاتی ہے میں نے مسئلہ بیان کیا مطاوال امجیدی نہیں ہے اور ہدایہ کے محشی نے بھی لکھا ہے کہ نماز مقلوب ہو جائے تو پھر اس کا رونا نہ واجب ہو جائے نماز میں ہم مقلوب کا اردکاب کر لیتے ہیں نماز کو ضائع کر دیں تیبے پھر دیکھیں بچار اوریوں کے برابر فاصل ہیں اور ہمارے شہد حضرت سیدی آفنزادہ صرف الرحمان علیہ الرحمت و ربان وہ مبارک بہت سختی فرماتے تھے اس محلے میں اور اس سختی کی وجہ ایک تو یہ کہ دونوں پھاؤں کے درمیان چار عملی سے زیادہ فاصل آرکنا ایک طور نماز کی طلاحیت کا صرف ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ من تشرف صاحبی قومن فر ہوا من جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے عقیدہ بھی طور پر نہیں ہے تو عملی طور پر تو ہے وہاں غیر مقلط وہ باؤں نماز کے درمیان ایک بالش سے بھی زیادہ کور پر ہیں حالانکہ چاروں مظاہب کے اندر ایک بالش تک ہے امام شافی رحمت الالے امام مارک رحمت الالے امام احمد بن حمد رحمت الالے ان تینوں کا مذہب ایک بالش سے بڑا رہا ہے لیکن حالف یہ مذہب میں چار اندریوں کے برابر فاصلہ اس سے زیادہ نہیں آگا مباثر رحمت الالے سختی فرماتے تھے ڈانتے تھے اگر کوئی زیادہ فاصلہ کسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں عملی قصیف کا ارتکاب پڑھتے ہیں عملی قصیف کیا ہے؟ وہ قحالتی تاریخ کے لئے ایک تاریخ یہ ہے کہ نمازی نماز کے دوران یہ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہو کہ باہر سے دیکھنے والا دیکھے اور یہ سنجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے دوسری تاریخ یہ کی بھی ہے کہ عمل قریب کا بار بار ارتکاب ہو جائے ایک حادثہ وہ عمل جو نماز کے جنس میں سے نہیں ہے ایک رکن میں دی مرتبہ ہو جائے نماز فاصل ہو جائے اسی طرح تیسری تاریخ یہ کی ہے کہ نماز کے دوران یہ وہ کام جو نماز کے جنس میں سے نہیں ہے دو ہاتھوں سے کی امریکہ سیر کا ارتکاب مفصد نماز ہے اس سے نماز فاصل ہو جائے نماز پڑھتے ہیں ہم رکو میں جاتے ہیں دامان کو کٹا لیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے حالان کی ایک عمل نماز کے جنس میں سے نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پیچھے دامان کو چھڑا لیتے ہیں پسیدی نا بھی ہلو بھی دونوں ہاتھ لگا لیتے ہیں دامان سیدھی کرتے ہیں سجدے پہ جاتے ہیں پھر کوئنچو پوٹا جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی کام کرتے ہیں قیدے پہ لیٹ جاتے ہیں پھر دامان کو سیدھ کرتے ہیں یا ملکتی نہیں ہے ایک گاں کو کیا کئی کئی مرتبہ اس پہتنگا کرتا ہے عوام حضرات کو کیا عہمہ حضرات اس طرح کرتے ہیں وفلت ہے آدمی توجہ یہ یا فقہ سے ناعشنا ہے اس سے نماز خاصد ہو جاتا ہے اگر امام ہے تو صرف امام کی نماز نہیں ہے امام کو مقتدی کی نماز پر بھی زامن ہے اس کی نماز خاصد ہو جائے تو مقتدی کی نماز بھی خاصد ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نماز میں بہت بار گلہ بھی صاف کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ مفسداتِ نماز میں تنخ نقی رکھتے ہیں گلہ صاف کرتے ہیں بغیر ضرورت لکھتے ہیں امام خلاف کرتا ہے اگر خراش آئے گلے میں ریشہ آئے وہ گلہ صاف کریں تو اس کی لیے تو عذر ہے کہ وہ خلاف کر رہا ہے مخارج اور صفات سے حروف کی ادائی یہ نہیں ہوتی اس کے لیے وہ گلہ صاف کر دیتا ہے حسنِ سوچ کے لیے بھی کچھ فقہاں نے بھی کہہ کر سکتا ہے لیکن مقتدی پیچھے سے غیام کی حالت میں ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے گلہ صاف کرتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ تو غیام کی نہیں کر رہا ہے ماں کے پیچھے جائے کانستے ہیں بغیر ضرورت کے ہیں بغیر ضرورت کے کانستے ہیں اس کانسی سے نماز فقصد ہو جاتا ہے ہماری نمازیں اس طرح ہیں کہ اس میں ہم مفصدات کے مرتقل ہوتے ہیں مقروحات کے مرتقل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں وہ خصوصیت نہیں ہے وہ افادیت نہیں ہے جس کا بیان اللہ جلالہ نے فرمایا ہے نماز پر حیائیت اور برے قوموں سے ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز اللہ جلالہ کی گیان کیا ہے تو نماز میں غفتت بھی نہ ہو نماز وہ نماز ہے جو حضور قلبی کے ساتھ ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے سہل پر فتوہ دیا ہے آسانی پر کہ اگر نماز میں حضور قلبی کو بھی شرط تہلا دے جائے تو اکثر لوگوں کی نمازیں نمازیں نہیں لیں امام عظم رحمت اللہ حضور قلبی کو نماز کا شرط تہلا دے رہے ہیں یہ نماز سے مقصود کیا ہے یہی ہے کہ انسان اللہ جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یہ نہیں کہ ظاہرا تو قیام ہو مگر باطنان قیام نہیں عقیم الصلاة کا نماز قائم کرو عقیم الصلاة کا نہیں قیام الصلاة کا اللہ جلالہ نے عمر دیا ہے اور قیام یہ ہے کہ ظاہرا بھی قائم ہو باطنان بھی قائم ہے اس طرح ظاہری صورت نماز کی بنائی ہوئی ہے اس طرح باطنان بھی وہ کیفید ہو کہ اللہ کی حضور حاضری ہو حضور قلبی کے ساتھ ہے صوفیہ کرام کی نجدی بھی نماز سے مقصود حضور قلبی کہ ساتھ اللہ جلالہ کی بارگاہ ہمیں عاجزی پیش کرتے ہیں اور پھر یہی نماز ہے جو اللہ جلالہ کی معرفت کا ساتھ ہے اسخلات المحراج المنین آجا ہے نماز و عمین کی مراجی ہے مناجان کرتا ہے مندام نیرم کے ساتھ تو اگر وہ زبان سے سبحان اللہ اللہ کی سنا بیان کرتا ہے اور فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ جلالہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے اور اللہ جلالہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے تکبیر و تسلیح و تحلیر میں بھی مشغول ہے مگر زبان دل سے نہیں ہے مولانے عمین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ بر زبان تسلیح ہو در دل لا و خب این چھوڑی تسلیح کا ادارت تسلیح ہے زبان پر تسلیح ہے اور دل میں گائے اور دل میں خیالات ہیں گزے کے خیالات اپنے دلانداریاں میں لگے ہیں تجارت میں لگے ہو احساب کتاب میں مشغول ہو کیا کیا دنیا داریا میں کیا کریں گے کیا ملے گا کیا ملہ ہے لگے ہوئے ہو اس طرح کی تسلیح کا اثر کیسے تو نماز تو وہ نماز ہوگی جو حضورِ قلبی کے ساتھ ہے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے اور اس کی تصویح ہوتا ہے اس کی بڑائی بیان کر کے اپنی آجیزی پیش کر دیتا ہے پھر یہ نماز یہ فائدہ دیتا ہے تو صوفی اکرام ان کا مسئلہ بھی یہ ہی ہے کہ جو نماز کے فرائض واجبات سنن نصرحباد ہیں اور مفتدات و محرمات و مطلوعات کا طرق ہے ان سب سے مقصد وہ حضور کو قائم کرنا اور پھر بار بار جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس حضور کو دائمی کیفیت مل جاتا ہے نماز کے باہر بندہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ مفتد شرید میں مشور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو بڑی بہت غفرت آ جاتی ہے نماز جب بندہ پڑھتا ہے یک سو ہوگی متوجہ ہوگی حضور الغرمی کے ساتھ تو وہ اس کا جو گرد پڑھا ہے وہ گرد صاف ہو جائے گا اور جب بار بار بندہ نماز پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں وہ حضور اس کو دائمی کیفیت حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ہی مقصود ہے دائمی حضور مقصود ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ اللہ اللہ کا ذکر یہ نماز سے بڑھ کرتا ہوں اسی ذکر کا مقصد یہی کہ دائمی حضور قائد ہو جائے گا مشایخ کے صفت میں جائے گا کسی بھی حضور قائد ہو جائے گا یہی دائمی حضور قائد ہو جائے گا کسی بھی لحظہ میں اللہ جلل جلال امکیان سے غفرت نہ یہ کیفیت دکھ جائے گا تو یہ مقصود ہے مشایخ کے پاس جانے سے ذکر کرنے سے اپنے مرشب کی خدمت کرنے سے ان کی محبت سے نماز کی ادائی سے روزے کی زکاة کی حج کی تمام عبادات کی اس کی ادائی سے جو مقصود ہے وہ یہی کیفیت کو حاصل کرتا ہے اور یہ کیفیت جب بننے کو حاصل ہو جاتی ہے پھر میں محمد کی تو شان یہ ہے کہ اس کا آنے والا دن حضر گزرے ہوئے دن سے اچھا ہو جاتا ہے بہتر ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْقِنْدَا نبی آکم صلی اللہ مبارک مخاطب کرتے یہ انشاء شارت وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ الْقِنْدَا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرَةُ خَيْرَةَ کل کا دن اور آج کا دن برابر ہو جائے تو نقصان کیا ہے کل کے دن سے آج کا دن بہتر ہونا چاہیے عمل کے لحاظ سے بھی اور پھر اس عمل کا جو ہمارا ہے اس کا جو نتیجہ ہے حال اس میں بھی کہ انسان کے درد بھی کرتے ہیں ایک جگہ رکھے تو یہ رکھ گا کہ نقصان آنا پیچھے آنا تو دوک کی بات ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمان آنا یہ ایک انتہائی اہم عمر ہے غلما تنگیبہ کے بعد سب سے اہم روکت ہے اسلام کے قرآن نماز ہے نماز کی تصریح ہو تو باقی جو عبادات ہیں جو معاملات ہیں وہ صحیح ہیں لیکن اگر نماز کے معاملے میں سستی ہے باقی عبادات و معاملات اس میں بھی سستی ہوگی ہیں غلط انسان کے جو عبادات ہیں اور معاملات ہیں وہ نماز پر محکوف ہیں اگر کسی کے حال کو بھرکنا ہے اس کی نماز کی طرف توجہ ہو جاؤ اس کی نماز کی حالت کیا ہے اگر نماز کے معاملہ میں وہ سست ہے سارے معاملات اور عبادات میں وہ سست ہوں گا چاہے وہ دینی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو سستی ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو خد لکھتا ہے اس میں یہی فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں آپ ان کے نماز کو دیکھ دیکھیں کہ اگر کن نماز کے معاملے میں صحیح ہے ان کے نماز کا معاملہ درست ہے تو ان کی جو نیوٹی آگیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے اس طرح انجام دیں گے لیکن جو بندہ نماز کے معاملے میں سستی کر رہا ہے سمجھ رہنا ہی کہ وہ نیوٹی کے معاملے میں جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی قصوم بھی گئی ہے اس میں وہ کتا ہی کریں گے اس میں کوئی سستی سے کام لے گا تو اسی وجہ سے ایک انسان زیادہ سے زیادہ توجہ نماز کی طرف دیکھیں Vielleicht gaan کہ قیامت کے سب سے پہلے نماز کے پارے میں پوچھا جائےوں عنہ عبادات کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ معاملاء کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ناہر خون کے بارے میں پوچھا جائے تو قیامت کردئے میں مخاصبہ نماز کا ہو گا اور اسی میں کامیہ بھی St تمام مرافق میں کامیابی آتی ہے اسی میں نقامی پھر نقامی ہی ساتھ چکتا تو زیادہ تبا جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے پہلے نماز اپنی صحیح ہو اور پھر کوشش یہ کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ مبارک نے ہمیش کی اور نماز فرض اپنی جبری اللہ علیہ السلام دو دن تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ مبارک کی امامت کی تھی ان دونوں میں دونوں دونوں میں جو پانچ پانچ سے نمازیں پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھیں پھر آنکہ بھی حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھیں ورکہ علم اللہ کیاین کا قربیہ آیا رکو کرنے والے کے ساتھ رکو کرنے والے کے ساتھ تو جماعت کی نماز ضروری ہے تکبیریوں کے ساتھ حضور فرماتے ہیں تکدیر کو اولا خیر ہو گنا دنیا وہ معصول ہے یہ ایک جو کہیے تکدیر ہے نماز میں تکدیر اولا یہ دنیا اور دنیا کے جو کچھ ہیں دماغ سے دہتا ہے موسیقی